مرزا پور جنپت کی ادلہار تھانا پولس ترویلانس ویسو جی کی سینکٹو ٹیم نے سویفٹ ڈیزائر کار سے گانجا برامت کیا ہے پولس لائن میں ماملے کا خلاصہ کرتے ہوئے اسپی نے بتایا کہ آروپی پورانے گانجو کے دسکر ہیں اڑیسا سے لے کر ورانسی میں سپلائی کرنے جا رہے تھے اسی دوران پکڑے گئے برامت گاجہ 52 کلو 900 گرام ہے جس کی قیمت 15 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے انہوں میں ایک سرفری گانگ ریپ کے آروپی نے جیل سے بیل پر واپس آنے کے بعد اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر پیڈیتا کے گھر فائرینگ کر دی اس دوران ریپ پیڈیتا کی ماں کی موت ہو گئے جبکہ پیڈیتا کے پتا اور وہ گمبی روپ سے گھائل ہو گئے وہیں گاؤں کے باہر آروپی یوک کا وشب برامت ہوا جبکہ اس کا ساتھی فرار ہے سوچنا پر پہنچے اناف کپتان اور دو تھانوں کی پولشیں شب کو کبزے میں لے کر کانونی کاریوی کرتے ہوئے شب کو پوس مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے ورارسی میں سکھشکوں نے الیکٹرونک اپسیتی کے خلاف پردرشن کیا ہے جلا مکھیالے پر اس دوران سکھشکوں نے پردرشن کیا ہاف سی ایل اور آرننگ لب بڑھانے کو لے کر مانگ ہے گیاپن کے ذریعے پردیش شرکار تے اپنی مانگ پہچانے کی بات کر رہے ہیں سکھشک سرکار کے اس فرمان کو سکھشکوں نے تگلہ کی فرمان بتایا ہے جوشکتی منتری سوطنطر دیو سنگھ کا گونڈا دورے پر رہے اس دوران آلگین چر سڑی تٹبند کا منتری نے نرکشن کیا سکرورہ بکھاری پور تٹبند کا جائسہ لیا اس دوران پریوجناہ کو جلد پورا کرنے کے لیے مکھیا بھی انتہ سمیت تمام افسروں کو نردیش دیئے یوپی کی رازدھانی لکھنوں میں ایک پاریوارک ویواد نے بھیانک روپ لے لیا مکان کی ویواد کو لے کر چل رہے تناو کے بھی چاچا رام سیوک نے بھتیجے رام بھروسی کی جان لے لی پریوار کا آروپ ہے کہ رام بھروسی کو ماننے کے بعد اسے کمرے میں لٹکا دیا گیا پوری ماملے میں پولیس نے مقدمہ درجکر کا روائی شروع کر دی ہے سہارنپور کے بار نمبر 27 میں کالونی واسیوں نے پارشت ویر سنگھ سدھو کے نترتو میں سڑک کی خستال ستھی کو لے کر زوردار پردرشن کیا اور سڑک میں گڑھے جل بھراو سمیت انہیں سمسیاؤں کے چلتے اپنا روش ویقت کیا پارشت ویر سنگھ سدھو نے بتایا کہ اگر جلد ہی سڑک کے خراب ہونے کے کارن ہو رہی سمسیاؤں کا سمدھا نہیں کیا گیا تو انہیں بڑا پردرشن کرنے کے لیے ویوش ہونا پڑے گا پردرشن کے دوران کالونی واسیوں نے پی ویڈی کے دوارہ کرائے جا رہے کاریوں پر بھی سوالیں نشان اٹھائے سہارانپور کے تاجپور اسثیت ایک نجی اسپتال میں ڈاکٹر سیکھ رہی ہے کہ یووٹی کی سندگت پریشتیتی میں موت ہو گئے لڑکی کے پریجون نے اسپتال سنچالک پر ہتیا کا آروپ لگایا ہے اُدھر پولیس کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارڈن ریپورٹ آنے کے بعد ہی موت کے کارنوں کا پتا چل پائے گا وہی پولیس نے اسپتال سنچالک کے ویرود مکادمہ درج کر لیا ہے بستی جلے کے کروالی تھاناشریتر کے ویشین پور اپنی بیٹی کی شادی کے لیے دو لاکھ پچھتر ہزار روپے لیے تھے اور جس میں ایک لاکھ روپے انہوں نے دے دیا تھا باقی پیسے دینے کا پریشر اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس نے اپنی جیون لیلا سماپ کرنے کا فیصلہ لے لیا اس پورے معاملے پر کلواری ایسو بھانو پرطاپ سنگھ نے بتایا کہ شب کو پوسٹ مارڈن کے لیے بھیج دیا گیا ہے جاش ریپورٹ آنے کے بعد ہی موت کی وجہ کا پتا چلے گا گورکپور میں پرچند گرمی پڑھنے کے بعد جولائی مہا میں بارش ہونے سے لوگوں کو راہت تو مل رہی ہے لیکن کئی محلے میں برسات کا پانی رکھنے اور گھروں کے اندر جانے سے کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے کچھ ایسا ہی حال گورکپور جنپت کی کھڑھ ہوا فاتک اسٹس ساکیت نگر محلے کا ہے اس دوران گھروں میں پانی کی نکاسی صحیح سے نہیں ہو پا رہی ہے برسات کا پانی کئی لوگوں کے گھروں میں گھو جاتا ہے جسے انہیں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے فترپور کے سکشکوں کے ساتھ سرکار و پرشاہسن دوارہ اپنائے جا رہا ہے دورائے درجے کے دورباہ سے آکوشری سکشکوں نے پردیش نیتریتو کے آوہن پر کلیکٹریٹ پریسر میں زوردار ویروت پردرشن کر اپنی مانگوں کو لے کر کلیکٹریٹ میں پردرشن کر مکھی منتری یوگی اردیتنات کو سمبودید کیا پرزلا دکاری کو سوپا ہے پیلی بھی چنپت کے سہر اماؤ تھانا شیطر کے نیواسی فیموت خان نے بتایا کہ ان کے پڑو سی علی نے کچھ جن پہلے سڑک پر قبضہ کر دیوار اٹھا دی تھی اس بارے میں گاؤں کے کافی لوگوں نے تحصیل پہنچ کر ایس ڈی ایم سے شکایت کی تھی جس کا مقدمہ ایس ڈی ایم نیالے میں چل رہا ہے اس نے بتایا کہ علی اور ان کے بیٹے نے سڑک سے مٹی کھوڑ کر دیوار کی کنارے ڈال دیئے تھا جب پیڑیت نے اس کا ویروت کیا تو باہر علی نے اپنے بیٹے سہیت آدھی لوگوں ساتھ مل کر گالی گلوچ کر مارپیٹ پر اتارو ہو گئے معاملے میں چوکی انچارج نے شکایت کے بعد مقدمہ درج کر لیا ہے کنوج میں انداتا کے لیے انہاں گوونش بربادی کا قارن بن رہے ہیں یہاں گنگا کٹری شیطر کے کسانوں کی ہزاروں بیگا موں پلی کی فصل انہاں گوونشو کے جھنڈ نے برباد کر دی ہے گوونشو کے فصل روندے سے موں پلی کی کھیتوں میں پانی بھر گیا فصل پوری تریسکے سے نشت ہو گئی کسان یہاں دن رات انہاں گوونشو سے اپنی فصل بچانے میں جھٹے ہوئے ہیں کنوج میں گنگ نہر میں کٹانس سے تباہی مچی ہوئی ہے ہزاروں بیگا فصل جل مگن ہو گئی سکولوں میں تین فیٹ تک پانی بھر گیا ہے نہر بیبھاگ نے گاؤں کا دورہ کیا ہے قریب چالیس فیٹ تک نشلی گنگ نہر میں کٹان ہو رہا ہے تحصیل دار بولے کی عوادی میں پانی گھس گیا ہے تیروہ تحصیل شیطر کے روسہ گاؤں میں لگتار گنگ نہر میں کٹا ہو رہا ہے پیلی بھی جنپت میں بھاشوہ مہلا مورچہ کی نگر ادھیاق شپریان کا مشراہ نے بتایا پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی گھروں میں گس رہا ہے ماملے میں ایس ڈی ایم اور کھنڈ بکاس ادھیکاریوں گیاپن دیکھ کر سمسیہ کا سمدھان کرنے کی مانگ کی تھی اس کے بعد بھی ادھیکاریوں نے ماملے کو گمبھیرتا سے نہیں لیا اور بارش کا پانی بھنے سے کئی لوگوں کے گھر گرنے لگے ہیں وہی کئی لوگوں نے لنٹر گرنے کے اوشنکہ پر اپنے گھر چھوڑ دیے اس ماملے میں سبھی نے تحصیل پہنچ کر تحصیل دار کو گیاپن سوپ کر سمسیہ کا سمدھان کرنے کی مانگ کی ہے یوپی کے فتحپور کے رہنے والے سنتوش کوری کے ساتھ بیتے دینوں ٹینٹ ہاؤس میں کام کرنے کے دوران آننتی باری اور اس کے ساتھیوں نے مارپیٹ کی تھی اس ماملے کو لے کر زلہ اسپتال میں بھرتے شیبم کری کو دیکھنے پہنچے بھیمارمی کے پردیش اپادیاکش کاشل بالمیکی نے کہا کہ ڈاکٹر دوارہ اس کے اپچارے میں لابرباہی کی جا رہی ہے اور پولیس نے اس ماملے پر ماملی دھاراؤں میں مقدمہ درج کر آروپی کو کھلے آم چھوڑنے کا کام کیا ہے بکی بار پولیس پر آروپ لگاتے ہوئے پوریسہ دکشت سے مل کر کاریوائی کی بانکی ہے نگرپالکہ نے اتکمڑ کو لے کر ابھیان چلایا اتکمڑ ابھیان تھانے میں رامنگر چراہا ہوتے ہوئے بھگت جی مندر تک چلایا گیا جو دکان کے باہر قبضہ کیا ہوا تھے ان کے ٹین سیٹوں کو جے بی سیزے گرائے گیا جو دکاندار نالیا بند کیے ہوئے تھے جی سی بھی مشین دوارہ ان نالیا کو بھی کھولا گیا وہیں پرشانسنی کا ادھکاریوں نے دکانداروں کو چیتاونی دی ہے کہ اگر دوبارہ سے اتکمڑ کیا تو ان کے پر کٹھور کاریوائی کی جائے گی ورارسی میں انڈیا گھڑ بندن کے چھاتر کاری کرتاؤں نے شکشہ منتری مردباد کے نارے لگائے شکشہ منتری اسطیفہ دوک کے نارے لگائے وہیں سوچنپ اور پہنچی پولی کاری کرتاؤں کو روکنے کا پریاست کیا تو کاری کرتاؤں اور پولیس کے بیچ تیخی نوک جھوک بھی ہوئی موسیقی